اب کچھ بات کر لیتے ہیں فوٹبال کے کھیل کی اور فوٹبال کے کھیل میں اس وقت لیگ کا سیزن آن ہے اور فوٹبال کے کھیل میں اس وقت کیا کچھ چل رہا ہے اس پر بات کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے اٹیلین سیریاء لیگ کی ایک بار پھر یہاں پر کامیابیوں ناکامیوں کا سفر جاری ہے اور اٹیلین فوٹبال لیگ سیریاء میں یووینٹس اور کیلری کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جانے والا میٹ جو ہے وہ یووینٹس نے کیلری کے خلاف چار گول سے اپنے نام کر لیا ہے یووینٹس کی کامیابی میں کرشٹیان اور رونالڈو نے ہات ٹرک کی ہے یہ رونالڈو کے کریئر کی چھپنوی ہات ٹرک تھی یووینٹس کی جانب سے کھیلتے ہوئے رونالڈو کی دوسری اور اٹالین سیریہ آہ میں یہ ان کی پہلی ہات ٹرک ہے یووینٹس کی ٹیم اٹالین سیریہ آہ کے پونچ ٹیبل پر اس وقت دوسرے نمبر پر موجود ہے دوسری جانب ایف ایک کپ میں آرسنل اور لیڈز نیلسن نے گول کر کے آرسنل کو بڑتری دلائی جو میچ کے اختتام تک برقرار رہی ہے پاکستان اوکی فیڈریشن نے دو ہزار بیس کا جو کلندر جاری کیا ہے اس میں اولمپک دو ہزار بیس شامل نہیں ہے کیونکہ پاکستان دو ہزار بیس ٹوکیو اولمپک کے لیے کالیفائی کر ہی نہیں تکا ہے دوسری طرح پاکستان اوکی فیڈریشن نے دانش کلیم کو ایک بار پھر ذمہ داری دینے کا فیصلہ کیا ہے اور چار سے بارہ جن تک بنگلہ دیش میں ہونے والے جونئر ایشیا کپ ہاکی ٹورنمنٹ مورٹ ٹیم پاکستان کے پوچ ہوں گے اور اس کے لیے پاکستان جونئر ہاکی ٹیم کا کیمپ بارہ جنوری سے لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کوچ بنایا گیا ہے اور جونئر ہاکی ٹیم مینجمنٹ میں ابو ذر سابق کپتان محمد عبران اور مدسر علی خان کا نام بھی شامل ہے جونئر سطح پر اگر دانش کلیم کی کارکردگی کا احاطہ کیا جائے تو دو ہزار پانچ اور دو ہزار دس میں سیپ گیمف میں جونئر ہاکی ٹیم نے تلائی تمغہ حاصل کیا تھا وہ ٹیم دانش کلیم کوچ کر رہے تھے پھر ان کی کوچنگ میں پہلی بات جونئر جوہر بارو ہاکی ٹورنمنٹ میں بھی قومی جونئر ہاکی ٹیم جب چیمپین بنی تو دانش کلیم ہی چیمپین تھے لیکن دانش کلیم کو جب بھی پاکستان کے سینئر ٹیم کے ساتھ لگایا گیا وہ کچھ زیادہ اچھے نتائج نہیں دے سکے لیکن ایک بار پھر پاکستان ہاکی فیڈریشن نے دانش کلیم کو موقع ہے یہ وہی دانش کلیم ہے جو پاکستان ہاکی فیڈریشن پر ماضی میں کڑی تنقید کر رہے تھے اور یہاں تک کہہ رہے تھے کہ یہ فیملی فیڈریشن ہے کیا کہہ رہے تھے دانش کلیم درہ دیکھئے زیادتی کر رہی ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن آپ دیکھیں کہ دو ڈھائی سال میں میں ہر چینل پر آپ کے پروگرام میں بھی اور دوسرے لوگوں کے پروگرام میں بھی وقتن وقتن میں بات کرتا رہا ہوں کہ یہ فیڈریشن صحیح لائنوں پر نہیں ہے یہ صرف اپنے دوستوں کو یا اپنے لوگوں کو عزیزوں کو نواد رہی ہے حقی کا کام انہوں نے کوئی نہیں کیا ایسا کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ دو ڈھائی سال میں چار سال میں حقی بہتر ہو جائے گی یہ کمپین کوئی نہیں ہے لیکن یہ اس لیے میں باہر آیا ہوں کہ جب یہ الیکشن کا میں نے پروسس دیکھا بلکل بوگس طریقہ ہے کہ آپ نے انٹر کلپ کروا کے اپنے خود ابزرور بھیج کے وہاں سے سارا رکار لے کے آپ ایک آفیس میں بیٹھ کے اپنی مرضی کے بندوں کو اگر آپ آگے لائیں گے یا ان لوگوں کو پیچھے کریں گے جن لوگوں نے حقی کے لیے خدمات ہیں جو لوگ آج بھی گرارسلو لیول پر حقی کراتے ہیں اگر آپ ان کو ایک دفتر میں بیٹھ کے آپ ان کو فارق کر دیں تو یہ بہت زیادتی ہے 17 مہی 2018 کو دانش کلیم پاکستان ہاکی فیڈریشن پر کڑی تنقید کر رہے تھے تو پھر یہی دانش کلیم تھے جو ورلڈ کپ ہاکی ٹورنمنٹ میں پاکستان ہاکی ٹیم کے کوچنگ سٹاف کا حصہ تھے اب 2020 میں ان کو بڑی خبر ملی ہے جونئر ہاکی ٹیم کے ذمہ دانش کلیم صاحب کو دی گئی ہیں گفتگو کریں گے اس پر اولمپیان پاکستان ہاکی ٹیم کے فارما کیپٹن شاکیل عباسی راول پنڈی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا تنقید کریں گے تو آپ کو عوضہ ملے گا شاکیل عباسی صاحب یہی لگ رہا ہے یہاں تنقید بھی کریں گے ابھی دانش بھائی خود ہی کہہ رہے تھے اپنے گفتگو میں کہ یہاں یارو دوستوں کو نوازہ جا رہا ہے یہ وہی فرڈریشن ہے یہ بھی یارو دوستوں علی ہے یارو دوستوں کو نوازہ جا رہا ہے صرف آپ دیکھ لیں سینئر ٹیم ہو جونئر ٹیم ہو اپنے مند پسند جو ماضی میں ان کے مند پسند پلیئر بھی رہے ہیں ان کو ہی اٹھا کے اوپر دیکھیں کوچنگ کے لیے آپ کو ایٹلیز گراؤنڈ لیول پر کوچنگ کرانی پڑتی ہے ایکسپیرنس لینا پڑتا ہے اب دانش بھائی پچھلے دک سال سے جونئر ٹیم کے کوچ تھے جب آسے باجوہ سیکٹری تھے اس سے پہلے بھی رہے چکے ہیں جمالی صاحب کے دور میں بھی اور ایک لڑکا مجھے دانش کے لیے بتا دے کہ جو انہوں نے جونئر سے پروائیٹ کیا اس سینئر کو وہی جو گنتی کے جو پرانے پلیئر تھے وہی کھیرے تھے ان کے ساتھ ایک سے دو لڑکے سینئر ٹیم میں آ جاتے تھے باقی پوری کی پوری ٹیم جو ہے نا وہ کھیلنے کے قابل ہی لیکن شاگیل عبازی صاحب پاکستان ہاکی فریڈریشن ایسا لگتا ہے کہ اپنی غلطیوں سے اپنی کوتائیوں سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے دو ہزار بیس ہم اولمپک کے لیے کالیفائی نہیں کر سکے ہمارے لیے انتہائی افسوس کی شرم کی بات ہے دو ہزار سولہ اولمپک کے لیے بھی ہم کالیفائی نہیں کر سکے تھے لیکن اس طرح کے فیصلے کر کے پاکستان ہاکی کو آپ آگے لے کر جا رہے ہیں پیچھے دیکھیں کوئی بھی فیصلہ جب تکبر میں ہوتا ہے جب پہلے یہ انٹریشن کے سیکرٹی تھے اس موقع بھی تکبر سے بڑے ہوئے تھے اب بھی یہ تکبر سے بڑے ہوئے اللہ معاف کرے اس طرح یہ چیزیں نہیں چلتی ہیں یہ پاکستان کا نیشنل گیم ہے یہ کسی بھی دھر کی کھیتی نہیں ہے کہ جب آپ اسے خراب کرو جب آپ اسے اجار دو جو بھی کرو اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماضی میں بھی یہی لوگ تھے ماضی میں بھی سارا کچھ یہی تھا اب بھی وہ جن کی وجہ سے پانچویں نمبر کی تیم ستارویں نمبر پر چلی گئی ہے اب آپ ان کو دوبارہ ٹیم دے رہے ہیں کہ وہ ستارویں نمبر کی تیم کو پانچویں نمبر پر لے کے آئیں گے یا پہلے دوسرے تھے تو یہ وہی ہے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں تو میرا خیال ہے وہی یارو دوستوں کو نیالا سلسلہ شروع ہے کب سے شروع ہے یہ جب سے میں 2008 کے بعد سے جب ہاکی برباد ہونا شروع ہی ہے میں کب سے یہی کہہ رہا تھا کہ یار آپ کم سے کم اس بندے کو لگائیں جس کو ہاکی کی سمجھ ہے یا ہاکی جانتا ہو اولمپین ہونا میرے کوچنگ کی کوئی کرائیٹریہ نہیں ہوتا کہ ایک اولمپین ہے ایک انٹرنیشنل پیر ہے وہ کوچ بہت شکریہ آپ کا اولمپین شاگیل عباسی صاحب دکھے دل کے ساتھ تنقیت کر رہے تھے پاکستان ہاکی فیڈریشن پر اولمپین آسے باجبہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکیرٹری پر کڑی تنقیت کر رہی تھے سوال اٹھا رہے تھے ان کے فیصلوں پر ان لوگوں پر جو پاکستان ہاکی فیڈریشن پر انگلی اٹھا رہے ہیں تنقیت کر رہے ہیں اگر ان کو گھوم پھر کر آپ واپس لے کر آئیں گے تو پاکستان ہاکی کیسے ترقی کرے گی پاکستان نہ اولمپین کے لیے کالیفائی کر رہے ہیں نہ پاکستان ورلڈ کپ کھیل پا رہا ہے تو پاکستان کا قومی کھیل ہاکی کون اس کا جواب لے گا یہی آج کا ہمارا یہ پروگرام تھا ٹویٹر پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا پیج اسکور.جیو نیوز اور آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اسکور.جیو.ٹیوی پر سید یایوسینی کو اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اس دعا اس امیدی ستوقع کے ساتھ اجازت دیجئے کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے ہیں اللہ حافظ موسیقی